ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مسلس کیا ہوتا ہے مسلس ٹرائنگل جو ہوتا ہے وہ ایسی شکل ہوتی ہے جس کی تین اطراف ہوتی ہیں تو ایک ایسی ایک ایسی ایک ایسی میں نے بڑھائی کوئی رف سائق بس سمجھانے کے لیے بنایا ہے کہ بھئی تین سمجھے اطراف ہیں تین سائیڈ ہیں اور یہ آپس میں مل کے ایک ٹرائنگل بنا لیتی ہیں اس ویڈیو میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم پتہ کر رہے ہیں کس کس طرح کے ٹرائنگل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ تین اطراف تو ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اطراف کے اوپر لے کے کیا کیا خصوصیات کیا کیا قسمیں بن سکتی ہیں یہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے سامنے ایک ایسا ٹرائنگل لے آتے ہیں جس کی تین اطراف آپس میں مقدار ان کی مختلف ان کا ناپ الگ الگ ہے تو یہ تین اطراف آپس میں برابر نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی لمبی ہے اطراف اور یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا ہے پھر یہ اس سے بھی چھوٹی ہے سائیڈ تو اس طرح کے جو ٹرائنگل کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو مسلس کہہ لیں اس کو ہم کہتے ہیں مختلف الازلہ مسلس اور انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے سکیلین ٹرائنگل ٹھیک ہے تو یہ وہ ٹرائنگل ہوتے جن کی تین اطراف آپس میں مختلف ہوتی ان کی مقدار پھر ہم اپنے سامنے ایک اور ٹرائنگل لیاتے ہیں ایک اور مسلس لیاتے ہیں وہ کچھ ایسا ہے اس مسلس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی یہ دو اطراف آپس میں برابر ہیں تب ہی میں نے اس پہ یہ ڈنڈی لگا دی تو اس کو میں درہ تمیز سے لگا دیتا ہوں ڈنڈی کو ہاں جی تو یہ اور یہ یہ آپس میں دونوں اطراف برابر ہیں تیسری مختلف ہے لیکن دو تو ایک جیسی ہیں اس مسلس کو ہم کہتے ہیں متماصل ساکین مسلس اور انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے آئیسوسیلیس ٹرائنگل آئیسوسیلیس ٹرائنگل ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوگی تیسرا جو ہمارے پاس مسلس ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں تینوں تینوں کی تینوں اطراف آپس میں برابر ہیں تو یہ یہ اور یہ یہ تینوں آپس میں برابر ہیں میں دو ڈنڈے لگا دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو آئیسوسیلیس ٹرائنگل سے الگ ہی سمجھیں تو بھئی یہ تینوں پہ دو دو ڈنڈے لگیں میں اس کا مطلب تینوں کا ناپ ایک جتنا ہے اور ایسے ٹرائنگل ایسے مسلس کو ہم کہتے ہیں متماثل ازلا مسلس یعنی کہ ایکو لیٹرل ٹرائنگل ایکو لیٹرل یعنی کہ ایک جتنا اور ایکو لیٹرل لیٹرل کا مطلب سائیڈ ہوتی ہے تو تین سائیڈ آپس میں تینوں برابر ہیں تب ہی یہ متماثل ازلا مسلس ہے یہ تو ہو گئے ہمارے پاس تین طرح کے ٹرائنگل اور یہی تین ممکن صورتیں ہیں ہمارے پاس ان کی اطراف کو لے کے کہ یا تو تینوں برابر ہوں گی یا ان میں سے دو برابر ہوں گی یا ایک بھی برابر نہیں ہوگی آپس میں تو یہ ہمارے پاس تینوں ٹرائنگل آگئے اب مزید کی بات یہاں پہ کیا ہے کہ ٹرائنگل کی تین اطراف تو ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ تین زاویے بھی تو بن رہے ہیں اور تب ہی ہمارے پاس جو یہ نام ہے ٹرائنگل یہ اسی طرح سے بنتا ہے ٹرائنگل کا مطلب تین میں تین زاویے ہوتے ہیں اب زاویوں کے حساب سے اگر ہم ان کی اقسام نکالیں تو کیا کیا قسمیں آتی ہیں یہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں تو بھئی سب سے پہلے تو ایک ایسا ٹرائنگل ایک ایسا مسلس جس میں ہمارے پاس ایک جو اینگل آ رہا ہے ایک جو زاویہ ہے یہ والا یہ سیدھا سیدھا رائٹ آئنگل آ رہا ہے مطلب نوے ڈگری کا ٹرائنگل آ رہا ہے اس کو ہم قائمہ زاویہ مسلس کہتے ہیں سیدھا سیدھا یا انگریزی میں اس کو رائٹ ٹرائنگل کہتے ہیں رائٹ آئنگل کے وجہ سے رائٹ ٹرائنگل تو جب بھی آپ کو بولا جب بھی ایک رائٹ ٹرائنگل کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی بات ہو رہی ہے دوسرا جو ہمارے پاس مسلس ہے دوسری جو ہمارے پاس قسم ہے وہ کچھ ایسی ہے اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو تینوں زاویے آپس میں بن رہے ہیں وہ تینوں کے تینوں یہ تینوں جو ہیں یہ نوے سے کم لگ رہے ہیں یہ نوے کے قریب لگ رہا ہے لیکن نوے سے کم ہی ہے تو یہ تینوں زاویے جو ہیں یہ نوے سے کم ہیں یعنی کہ ان کو ہم ہادہ زاویہ یعنی کہ کیو ٹرائنگل کہتے ہیں تو اس ٹرائنگل کو بھی اس مسلس کو بھی ہم کہیں گے ہادہ زاویہ مسلس یعنی کہ اکیوٹ ٹرائنگل یہ بھی ہو گیا اب تیسرا مجھ لگتا ہے کہ شاید آپ پہنچ گئے ہوں اس مسلس پہ کہ ہم نے جب ہادہ زاویہ کی بھی بات کر لی قائمہ زاویہ کی بھی بات کر لی تو تیسرا تو آپ کو پتہ ہے کیا آنا ہے تیسرا کچھ ایسا ٹرائنگل آنا ہے جہاں ہمارے پاس ایک آ گیا یہ منفرجہ زاویہ یہ اپٹیوس ہنگل ہمارے پاس ایک بڑا سا آ گیا جو کہ نبوے سے زیادہ ہے اور ظہری بات ایک سو سی سے کم ہے تو ایسے ٹرائنگل کو ہم کیا کہیں گے بلکل منفرجہ زاویہ مسلس ہی کہیں گے اور انگریزی میں اس کو اپٹیوس کے ٹرائنگل ترہ ترہ کے مسلس مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو یا کسی بھی ٹرائنگل کو دیکھیں کسی بھی مسلس کو دیکھیں تو اس کے اندر کے جو تین زاویہ ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے ہمیشہ ایک سو اسی آ گیا تو تینوں زاویہ جب بھی جمع ہوں گے وہ کل ایک سو اسی ہی بنیں گے ہمیشہ دنیا کا کوئی بھی آپ مسلس سامنے لے آئیں تو اس کے اندر جو تین اینگل ہیں ان کی جمع جو ہے وہ ایک سو اسی بنتا ہے ان جو تین ہم نے مسلس کی بات کی تھی یہاں پہ آپ کو جاتے جاتے یہ بتا رہا چلوں کہ کیونکہ یہ تین مسلس ہم نے اطراف کے ساب سے بتائے تھے تو سب سے پہلے تو یہ ایکو لائٹرل ٹرائنگل متماسل ازلا مسلس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو تین زاویے بن رہے ہیں یہ بھی آپس میں برابر ہوں گے یہ بھی آپس میں برابر ہوں گے تینوں آپس میں برابر ہوں گے اس کی وجہ یہ کہ ان کی تینوں اطراف آپس میں برابر ہیں تو مو بھی اسی حساب سے کھلے میں تو یہ تینوں کے تینوں کتنے ہو جائیں گے ساٹھ ڈگری خود سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں اور یہ ساٹھ ڈگری کیوں ہے کیونکہ جب ان تینوں کو جمع کر کے ایک سو اسی بننا ہے اور تینوں آپس میں برابر ہیں تو ہمیں ایک سو اسی کو تین سے تقسیم کرنا ہے اٹھارہ میں تین جو ہے وہ چھ مرتبہ جاتا ہے تو ایک سو اسی میں تین جائے گا ساٹھ مرتبہ یہ تو ہم سمجھ گئے اسی طریقے سے اگر ہم اس آئی سوسلس ٹرائنگل متماصل ساکن مسلس کو دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو دو ہمارے پاس ضابی آئیں گے یہ آپس میں برابر ہوں گے یہ آپس میں برابر ہوں گے اور یہ الگ ہوگا اس کی ہمیں مقدار نہیں پتا ابھی کیونکہ ہمیں تیسری مقدار نہیں پتا جب یہ پتا چل جائے گی تو جو بھی بقایا ایک سوسی میں سے بچے گا اس کو ہم دوں سے تقسیم کر کے ان دونوں کو نکال لیں گے خیر یہ تھوڑی ایکسٹرا معلومات تھی میں نے کہا جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں بس ضروری ہے کہ ہمیں یہ اقسام مسلس کی وہ یاد رہیں